دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم معزز دوستو رہنمائی روحانیت کے دیکھنے اور تمام سننے والے دوست احباب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں امید کروں گا کہ پہلے عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو بہت پسند آئے دوستو عمل آج کا بہت ہی نایاب ہے اور بہت ہی کامیاب عمل ہے اس عمل کی ضرورت ہر انسان کو ہی پڑھتی رہتی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کونسا ایسا عمل کرتے ہیں یا کونسی ایسی پڑھائی کرتے ہیں جس سے آپ ہمیں مطلب ہمارے متعلق یا پھر کوئی نمبرات یا پھر غائب کی خبریں کس طرح سے دے دیتے ہیں تو آج میں آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ سب چیزیں عامل حضرات جو کرتے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں طریقہ آج کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لفظ ہیں توہا نو سو بار پڑھنے ہیں اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک پڑھ کر دعا مانگ کر سو جائیں خواب میں آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا مطلب اگر آپ نے کوئی پرائز بونڈ کے نمبرات کے لئے کرنا ہے تو دوہا جو لفظ ہے نہ اس کے آگے کچھ پڑھا جائے گا نہ پیچھے نہ آخر نہ اول کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا یہ اسی طرح سے لفظ پڑھے جائیں گے پڑھنے کے بعد آپ جب سو جاؤ گے تو آپ کو آپ کے مقصد کے مطلق جو بھی آپ کو بہتر ہوگا آپ کے لئے وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ اس طرح سے کریں اس کا حال یہ ہے اگر آپ لوٹری کے لئے کریں گے تو وہ بھی اسی طرح سے ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ اس طرح سے کرو گے تو یہ ہو جائے گا اگر آپ ایسی کرو گے تو اس طرح ہو جائے گا مطلب اس عمل کو آپ بہت سارے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے غائب کی خبریں یا پھر کسی کے بارے میں پتا کرنا یا خواب میں نمبرات دیکھنا وہ طریقہ میں آپ کو بہت ہی آسانی سے بتا دیتا ہوں اگر آپ اس عمل کو 21 دن یا 41 دن کا ایک چلہ کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ کو 110 پرسنٹ میں گھرنٹی دیتا ہوں کہ یہ عمل آپ کے پاس وارد ہو جائے گا مطلب آپ پر انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ ظاہر ہونے لگ جائے گی اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوگا کیا کوئی بھی انسان اگر آپ سے آ کر یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ اس کا حل کیسے ہوگا تو جسٹ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور اس بندے کا نام اور اسے پوچھنا ہے آپ نے کوئی ذہن میں دھرانا نہیں ہے جب وہ آپ کو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتائے گا آپ کی آنکھوں بند میں ہی آپ کو سب کوئی دکھا دیا جائے گا کہ اس بندے کا مقصد یہ ہے اس کا حل یہ ہے اس کا کام اس طرح سے ہوگا تو یہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں جو روحانیت کی آخری منزل تک پہنچ جاتے ہیں بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں مگر یہ وہ عمل ہیں جو آپ لوگ مطلب ایک عام آدمی کر سکتا ہے جو بہت زیادہ مشکیں نہیں کر سکتا تو وہ یہ عمل کریں اس کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگوں کو بھی اس عمل سے فائدہ دے سکتا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہر عمل جائز مقصد کے لیے کیجئے نجائز ہرگز نہ کریں اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ نجائز کسی بھی عمل کو کرو گے یا نجائز نیت کے ساتھ کرو گے تو اس عمل کا فائدہ تو دور کی بات ہے نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے میں تو عمل نیک نیت سے کر رہا ہوں مگر کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کریں نیت اچھی رکھ کر کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کامیابی ایک تو جلدی ہو جائے گی دوسرا آپ اللہ پاک کی رحمت میں رہیں کہ کوئی بیماری کوئی کسی قسم کی رجت یہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ صرف یہ وجہ ہے کہ نیک نیت رکھ کر عمل کرنے کا باقی اگر آپ پیچھے جتنے بھی میں نے آج تک اپنے چینل کے اوپر عمل اپلوڈ کیے ہیں روحانیات کے متعلق ایک عامل بننے کے متعلق اگر آپ نے وہ ساتھ ساتھ کیے ہیں تو یہ عمل آپ لوگوں کو ایک آخری منزل تک پوچھا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو غائب کی خبریں بہت سارا گوچھ آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا حساب لگا سکتے ہیں لوگوں کے بارے میں انہیں بتا سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو ان کا حل بتا سکتے ہیں بیماری کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی حل آپ انہیں بتا سکتے ہیں باقی اس عمل میں جو لوہ حمزاد ہے وہ بہت ضروری ہے پاس اگر آپ نے بنوائی ہوئی ہے تو پاس رکھ کر عمل کریں اس سے آپ کو اس عمل میں کامیابی ہنڈر ٹین پرسنٹ ہوگی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عمل اُلٹ نہ ہو جائے اس کی ریجت نہ ہو جائے لوہ حمزاد یہ دونوں کام آپ کے ساتھ نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو باقی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیئے گئے نمرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ پوری پوری رہنمائی کی جائے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی عملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ڈھے سارا خیار رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا خدا حافظ فی امان اللہ